انیف میں آپ کے پاس آتی ہو یہ بتائیے گا کہ میمو کا ہے میمو لکھا گیا نہیں لکھا گیا کس نے لکھایا یہ تو ابھی ابھی پروو ہونا باقی ہے لیکن عسام بن لادن تو یہاں پر موجود تھا اس بات کی بھی شاید تصدیق ہوئی گئی ہے کچھ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے لیکن اس پر استیفہ نہیں آیا اس پر استیفہ آ گیا آپ کیا کہیں گے دیکھیں آپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں آپ سیبوں کو اور مالٹوں کو اپلز اور اورنجز کو کمپیر مت کریں پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی فوجی اہلکار کو استیفہ دینا پڑا ہو خاص طور پر جس طرح کے ذمہ دار لوگ جو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے تھے اور جنہوں نے بریفنگ دی تھی سیاستدان اسی بات پر بہت خوش تھے کہ کم از کم وہ آ تو گئے اور انہوں نے ان سے بات تو کر لی میرا خیال ہے جو دونوں کیسز آپ ڈسکس کر رہی ہیں اپنے پرگرام میں اور جو بھی آپ کے پینل پہ ہیں یہ پاکستان میں بہت ذمہ دار عہدوں پہ لوگ رہ چکے ہیں میں صرف ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کبھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے این آر او اور میمو دونوں ظاہر ہے اس وقت قوم کے بہت بڑے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ سکڑ کے پنجاب کی حد تک رہتا جا رہا ہے یا کم از کم پنجاب نے اور پنجاب کے سیاستدانوں نے یا جو پنجاب میں ابھی دنگل ڈالنے جا رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں باقی پاکستان کی کوئی پرواہ ہے نہ ہونے کی ضرورت ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے سپریم کورٹ میں ایک اور بہت اہم کیس جو ہے کافی عرصے تک چلا ہے وہ ہے میسنگ پیپل کا میں نے کسی پیپلز پارٹی والے سے کسی پی ٹی آئی والے سے کسی پی ایم ایل این والے سے یہ نہیں سنا کہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ کے کچھ لوگوں سے بات کرے اور بتائیں کہ وہ جو آپ کے بیٹے اور بھائی جو ہیں وہ غائب ہیں آج ہی کی بات ہے تین سال پہلے بلوچستان میں ایک پولیٹیکل ایکٹویسٹ عبدالجلیل ریکی جو ہے وہ غائب ہوا تھا آج تین سال کے بعد تین سال تک اس کا باپ جو ہے وہ کراسی پیس کلپ کے باہر اور بہت سارے اور جگہوں پہ بھوکر تال پہ بیٹھا رہا ہے اور آج اس کی لاش ملی ہے یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ایک خاص نسل کے لوگ ایک خاص قومیت کے لوگ ایک خاص پولیٹیکل افیلیشن رکھنے والے لوگ اگر ان کے اوپر ہم کوئی شک کریں گے تو ہم انہیں مار کے پھینک دیں گے کم از کم زرداری صاحب کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے یہ جو بھی اچھا ہے کم از کم ان کے پاس ایک کوٹ کے رستہ موجود ہے حکانی صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں زیادتی ہوئی پتہ نہیں انہوں نے کیا نہیں کیا انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا زیادت سے زیادہ انہیں کیا کرنا پڑا کہ اپنے عہدے سے استعفہ دینا پڑا ان کی جگہ پہ انہیں ہی پارٹی کے ایک اور بندے نے لے لی اور ہم سمجھ کے یہ بیٹے ہوئے ہیں کہ ملک کا اس وقت مسئلہ یہ ہے میرا خیال ہے ملک کا اصل میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب عبدالجلیل ریکی کے جنازہ ہو رہا تھا تو اس کا باپ اس نے ریکی کے پانچ سال کے بیٹے کو دکھائی باپ کی لاش پانچ تین سال سے وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ تمہارا باپ نہیں گیا ہوا ہے زندہ واپس آ جائے گا لیکن اس کے جنازے پہ اس نے باپ کی لاش دکھائی اس بیٹے کو اپنے پوتے کو اور اس لیے اس نے دکھائی اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آئندہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو یہ پاکستان سے نفرت کرے اب ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ملک کے شہری ہے ہمارے اپنے ادارے ملوث ہیں یا الزام انہی کے لگایا جاتا ہے جو ان کے گھر والے ہیں وہ انہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ہم ان کا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم کوئی یہاں پہ استیفہ دے گا تو عبدالحکانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان میں پہلے بھی وہ بڑے عہدوں پہ رہے ہیں وہ استیفے دے دیں گے نرو کا کیس ڈیرھ سال سے جیسا کہ وکیل صاحب نے پہلے بتایا کہ ایک فضول سی واضح پٹیشن تھی جس پہ حکومت خود کیا چکی تھی کہ ہم اس کو نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ڈیرھ سال تک ہم نے یہ مزاک چلتے دیکھا تو اس طرح کے مزاک ہم بہت چلتے دیکھیں گے چھ مہینے پہلے تک یہی میڈیا آپ لوگ ہی انہی جنرل حضرات کو کہہ رہے تھے کہ یا تو یہ انکومپیٹنٹ ہیں یا جو بلکل یہ کرپٹ ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہیں چھ مہینے کے اندر اندر انہی جنرل حضرات نے یہ ثابت کر دیا ہے منوالیہ ہے سب سے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو حب الوطنی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پاس مردی ہو آپ کو پاس چار پھول ہو آپ کو پاس میڈل لگے ہو اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی گیرنٹی نہیں حنیب آپ کے لاسٹ ٹین سیکنڈ ہیں حنیب آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہم اداروں کو یہ لوگ مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں پنجاب سے باہر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان اداروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں چونکہ انہی اداروں کے ہاتھوں ان کے بچے مارے جا رہے ہیں انہی اداروں کے ہاتھوں ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں ٹیک ہے